وہ آپ کتاب پڑھیں تو یقین کریں ہمارا عام سٹوڈنٹ بھی وہ کہے گا کہ یار یہ مفتی آزم ہے اچھا لیکن وہ انہوں نے آپ جیسے لوگ تو انہوں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھے کہ یہ ایسی مخلوق بھی دنیا میں آ جائے گی جو کہے گی دسوں کی طرح لگیا ہے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ وہ تو انہی کو پڑھا رہے تھے جن کا عقیدہ صرف یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا ہے مفتی صاحب کے اوپر کوئی شیطان نازل ہوا یا انہوں نے کوئی رحمان کی نازل کردہ کتاب و سنت کے اندر کوئی چیز پڑھی ان کو اس سے کوئی غرض نہیں اس میں وہ مشہور زمانہ فتنہ نے بقاعدہ قیقے لگا کے ہسائے وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے عائمہ ان کا احترام کرتے ہیں ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی کچھ وقت پہلے انہیں نے درس دیا حضرت مفتی تقیس مانی صاحب نے جس میں مزید نبی کے امام بھی اس درس میں شریک حد اور مزید حرام کے امام بھی اور عرب کے بڑے بڑے علماء پانچ سال حضرت مفتی تقیس مانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں ان کے سربراہ تھے اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقیس صاحب کے نائف تھے عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے عرب میں آصابیت بہت ہے لسانیت بہت ہے حضرت مفتی تقیس مانی صاحب نے اپنے تقویٰ علم کا لوہا منوایا ہے مانے انہوں نے کہ بھئی یہ اس معاملے میں امیر ہے اس کا ایک انجینئر مزاق بڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا اور ہس رہے تکبرانہ حضرت تمہاری عقاد کیا تم ان کے تکنے کے برابر نہیں ہوں اور نیچے میں نے لوگوں کے کمیٹس دیکھے سب اس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں کہ لگے راؤ ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو تو بھئی آپ جاہل ہو یہ کرامتاں ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ رہے ایک کرامت ہے کرامت کی لذبت کس کی طرف ہوتی ہے اللہ کی طرف بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں تب ہی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو ایک دفعہ بٹھا دو میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا فضائل عامال کے جن واقعات پر تم ہستے ہو نا لوگوں کا مزاق اڑاتے ہو فضائل عامال کا میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل عامال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں صحیح ہے نا ان کتابوں کے معلفین کا مزاق اڑاؤ تم ان میں بہت سے محبسین ہیں تم نے ان کا مزاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دوڑے پڑ جائیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں کم بہت تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتہ کرامت کیا ہوتی ہے